السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ و میراب سٹائل تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے انڈے والا برگر جو کہ ہم بنائیں گے کول سلو کے ساتھ بہت زیادہ یمی بن کے ریڈی ہوتا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسان آنے والا ہے یہ دس منٹ میں بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور مزیدار سی تو ویڈیو پسن آئے تو ویڈیو کو ڈائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں اب سے پہلے دیکھیں میں نے بنگو بھی کٹ لیا ہے کپ کے برابر ہوئی میں نے کٹ لیا ہے کھیرہ اچھا کھیرے کو آپ نے گول گول نہیں کٹنا ہے اس طرح سے لمبائی میں کٹنا ہے تاکہ جب یہ آپ برگر میں لگائیں تو وہ سلپ نہیں ہو کھیرہ جو ہے وہ سلپ ہونے لگتا ہے اگر میانیس کے ساتھ لگے تو اس ریسپی کو ہم بنائیں گے کول سلو کے ساتھ تو کیا کول سلو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک باول اس کے اندر ہم دال دیں گے ہاف کپ کے برابر میانیس میانیس اور کیچپ کا استعمال بہت اچھا والا آپ نے کرنا ہے جو اچھا کیچپ ہوگا وہ لینا ہے اور میانیس بھی ساتھی ہم دال دیں گے ون ٹی سپون کے برابر میں نے پسی ہوئی چینی دال دی ہے ون فو ٹی سپون دال دیں گے دکھنی مرش اور ساتھی ہم دال دیں گے ٹو پنچ کے برابر نمک اور ان سب چیزوں کو کر لیں گے مکس کول سلو بنانے کے لیے تو یہ دیکھیں اس کی تھکنیس بہت زیادہ ہے میانیس بہت زیادہ گاڑا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک ہم پانی نہیں ایڈ کریں گے ہم ملک سے اس کو کر لیں گے پتلا جتنی آپ کو تھکنیس چاہی ہو تو یہ دیکھیں جی میرے پاس تقریبا فور تو فائف ٹیبل سپون ملک تھا یا آدھا کپ کے برابر آپ ایڈ کر سکتے ہیں آدھا کپ میانیس میں ملک تو اس کو دالنے کے بعد آپ اچھے سے بیٹ کیجئے گا تو یہ مکس ہوتا جائے گا میانیس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا ٹیز بھی خراب نہیں ہوگا ٹیز بھی بڑا اچھا سا آ جائے گا اور یہ دیکھیں اس طریقے کی تھکنیس میں یہ ہونا جائے نہ ہی بہت زیادہ گاڑا نہ ہی بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کیجئے گا نہ وہ پانی چھوڑ دے گا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بنگو بھی یہ میں نے لیتی ایک کپ کے برابر اور اس کو بارک بارک سا کٹ کیجئے گا جتنا بارک ہو سکے کٹ کیجئے گا جتنا بارک ہوتا ہے اپنے کول سلو مزیدار سا لگتا ہے اور اس کو ہم فورکی ہلپ سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اس پہ اچھے سے کوٹنگ ہو جائے میانیس کی اور ہمارا مزیدار سا کول سلو جو ہے ہو جائے گا ریٹی آپ یہ ویسے بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو فرائز کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں بہت زیادہ یمی بنتا ہے میرے بچوں نے تھی ایسی ہی کھلیت ہے اتنے زیادہ کوئی مزیدار سا ہی کول سلو بن کے ریٹی ہوتا ہے کول سلو بن کے ہو گیا ہے ریٹی اس کو رکھ دیں گے ہم سائٹ میں اب ایک ایک اور باؤ لے لیں گے ہم اس کے اندر ہم دال دیں گے توڑ کے دو انڈے انڈے والے برگر بنا رہے ہیں ہم تو انڈو کا استعمال کریں گے دو میں نے بڑے سائز کے لے لیے ہیں انڈے اور اس کو ہم اچھے سے بیٹ کریں گے اس ریسپی میں جو برگر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں انڈے کو جو ہے نا بہت اچھے سے بیٹ کر لیا جاتا ہے فلوفی کر لیا جاتا ہے مطبع جھاگ بنایا جاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ سپائسی دال لیں گے جس میں نمک دال دیں گے ہم ون فور ٹی سپون کے برابر اور ساتھی وائٹ پیپر تھوڑی سی دال دیں گے ٹیس کے حساب سے اور اس کو ہم بیٹ کر لیں گے اب بیٹ آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے کہ اس میں جھاگ کیریٹ ہو جائیں جتنے اچھے سے جھاگ بنیں گے اتنا اچھا ہمارا انڈہ فرائے ہوتا ہے اسپیشلی برگر وغیرہ ہمیں جھاگ والے انڈہ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے تو یہ دیکھئے جی جھاگ بن چکے ہیں بہت اچھے سے دونوں انڈے بیٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے برگر میں نے لیے ہیں برگر بنس یہ جو ہیں بیچ میں سے سینٹر میں سے کٹنگ ہوئے ہو میں آپ لوگو نکال کے بھی دکھاتی ہوں اس طرح سے اچھے کولیٹی کے یہ بنس لیجئے گا تاکہ آپ کے برگر کا ٹیسٹ جو ہے مزیدار سا ہے کیونکہ سیمپل سی ریسیپی ہے اسپیشلی بچوں کے لیے بچے زیادہ میٹ وغیرہ جو بچے پسند نہیں کرتے ان کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے تو یہ دیکھئے میں آپ لوگو کھول کے دکھاتیوں اس طریقے سے جو برگر والے بنس ہوتے ہیں ان میں کٹ لگا ہوا ہوتا ہے ساری چیز ہو گئی ہماری ریٹی ہم چلتے ہیں ان سے بنانے کی طرف تو دیکھئے توے پہ ہم نے 2 ٹیبل سمن کے برابر دال دیا ہے اور یہ اس کو ہم اچھے سے پھیلا لیں گے جو انڈہ ہم فرائے کرتے ہیں برگر کا اس میں آئل بھی کم ہی جاتا ہے انڈہ کو فلوفی کر کے فوراں دالا جاتا ہے آئل بہت کم یوز کیا جاتا ہے تو یہ دیکھئے کم آئل میں ہم انڈہ کو اس طریقے سے فلوفی کر کے ایٹ کر دیں گے اور اس سے پھیلا لیں گے اچھے سے میں دو انڈے ایک ساتھ جو ہے وہ فرائے کر رہی ہوں اس طریقے سے جو ہے کام آسان ہو جاتا ہے جلدی سے بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں برگر زیادہ سے زیادہ جب ایک ساتھ سے یہ اچھا سا یہ دیکھئے کلر چینج ہو جائے انڈہ جو ہے پک جائے تو اس کی سائیڈ اپ چینج کر کے دوسرے ساتھ سے بھی اسی طریقے سے کوک کر لی جیے اور اسے دبا دبا کے اس طریقے سے دیکھئے کم آئل میں یہ نام بہت زیادہ پھولے گا نہیں اس طریقے سے فلیٹ فلیٹ سا بنے گا تو یہی وجہ ہے کہ اسے اس طریقے سے کم آئل میں بنایا جاتا ہے تو دیکھئے اب تبے پر ہی میں نے دو پیس کل لی ہیں تاکہ ہمارے دونوں برگر میں جو ہے اچھے سے ایکوال سائز کے انڈے جو ہے وہ لگ سکیں اسی طبے پر آپ اس کے پیسز کل لی جیے گا اسی طریقے سے آپ چار بنانا چاہتے ہیں تو آپ دو مرتبہ میں اسی طریقے سے کر کے انڈے بیٹ کر کے بنا لی جیے گا بھار جو ملتے ہیں برگر ان کے طبے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جی دونوں انڈے جو ہے ہمارے اچھے سے کوک ہو گئے ہیں ان کو ہم اتال دیں گے اسی طبے پہ ہم اپنے بنس جو ہے وہ رکھ دیں گے ہلکے سے گولڈن فرائے ہونے کے لیے تو یہ دیکھئے بنس ہم نے ارینج کر لیے اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا آئل چینج کریں گے دوسرے سائٹ ہلکا ہلکا سی آئلن کر کے دونوں سائٹ سے اس کو ہم سیک لیں گے تاکہ یہ گرم بھی ہو جائے ہلکا سا ان پہ کلر بھی آ جائے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو دوسرے سائٹ اس طرح سے آپ برش سے بھی لگا سکتے ہیں آئل یا ویسے بھی لگا سکتے ہیں لیکن آئل بہت کم جائے گا اس میں ہلکا ہلکا بندس ہمارے اچھے سے گلڈن ہوکے ریڈی ہو گئے انہیں ہم اتال لیں گے اب ہم اس کی اسمبلنگ کریں گے بہت جلدی سے دس مند میں یہ ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے آپ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو یا آپ ٹی ٹائم میں بھی بچوں کو یہ دے سکتے ہیں بہت اچھے سے مزیدار سے لگتے ہیں تو یہ دیکھئے جی سارے ہی بندس ہمارے ہلکی گلڈن فرائے ہوکر آگئے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اچھے سے سیٹ کر لیں گے اب اس کے اوپر ہم دالیں گے مینیز تقریباً ٹو 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 ٹی بل سپون کے پر آپ پر ہم ایڈ کر دیں گے مینیز اچھی والی یوز کرنیے میں بار بار بتا رہی ہوں جتنی اچھی مینیز ہوگی تو یہ مزیدار ساپ کے برگر بن کے ریڈی ہوں گے اس کو اس پریٹ کر لیجی اس طریقے سے اور اس کے اوپر ہم باقی چیزیں ارینج کریں گے بہت ہی سیمپل سی ریسیپی ہے میں کباب کے ساتھ نہیں بنا رہی ہوں اگر آپ کباب کے ساتھ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کباب بھی لگا سکتے ہیں میرے بچوں کسی طریقے سے پسانے تو میں اسی طریقے سے بنایا ہے آپ کباب انڈے میں ٹپ کر کے فرائے کر سکتے ہیں سیم ریسیپی فولو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کولسلو جو بنایا تھا وہ رکھ دیں گے تقریبا 1 1 ٹیبل سپون بھر کے دونوں چاروں پیسز پر میں رکھ دیں گے اس کے بات ہم سینٹر میں رکھ دیں گے اپنے کھیرے تو کھیرے میں اسی لیے بڑے کاتے تھے تاکہ یہ سلیپ نہیں اس طریقے سے سینٹر میں آجائے اوپر سے ہم جو اگ فرائے کر کر دیں گے اور اس کے اوپر سے دوبارہ سے ہم دوبارہ سے آپ کھیرے رکھ سکتے ہیں یا تو پھر آپ کیچپ لگا سکتے ہیں تو 1 ٹیبل سپون کے برابر ہم کیچپ لگیں کیچپ لگیں کیچپ کھل سلو زیادہ یوز کیا ہے جس اس کا ٹیس مزیدار سا پہلے ہی ہو جائے گا کیچپ لگ لگ کے بعد برنس کو دوسرا پیس اس کے اوپر رکھ ریڈی ہو گئے ہمارے مزیدار اور یمی سے انڈے والے برگر جو بہت ہی زیادہ یمی مزیدار سے لگتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنا کے ضرور رائی کی چیئے گا بچوں کو اسپیشلی بہت زیادہ پسند آنے والی ٹیس کا بہت زیادہ مزیدار سا ہوتا ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائے گا اور بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا کہ میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ پھر ملیں گے مزیدار سی ریسپی کے ساتھ